موسیقی سیلاب میں ڈوبے سندھ پر ایک اور خطرہ منڈلانے لگا منچہ جھیل میں پانی کی سطح خطرناک حد کو چھو گئی دباؤ کم کرنے کے لیے باغ یوسف کے مقام پر کٹ دانستر نہر اور تو کئی دہاز جریاب اطراف کی آبادیوں سے لوگوں کی بڑے پیمانے پر نکل مکانی انگامی صورتحال سے نمرنے کے لیے فارج اور رینجرز تایونہ منچہ جھیل میں کٹ کے بعد وزیر علیہ سندھ کی صحبہ ناوز صورتحال کا فضائی جائزہ مراد علی شاہ کے زیر صدارت اہم اجلاس ذلعی انتظامیہ کی بریفنگ ایمرجنسی بنیاد پر وہ سارے اقدامات لیے جائیں گے کہ جتنے متاثرین آرہیں انگر کوئی تکلیف نہ ہو مزید تین سٹیز قائم کی جائیں گی جتنے بھی ڈرائی ایریاز ہیں اور گورنمنٹ کا پورا فوکس ہوگا کہ ان علاقوں کو فوری طور پر ایوکریٹ کیا جائے جہاں پہ ہمیں یہ جہاں پہ ہم ان لوگوں کو ہمیں آباد کرنا ہے تو اسے پریشر جو ہے ڈیفنیٹلی وہ بہت زیادہ ہے گورنمنٹ پہ لیکن گورنمنٹ اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ اور جب تک کہ یہ سارا پروسس ختم نہیں ہو جاتا اور جتنے بھی متاثری نے ان کو واپس ریابلیٹڈ کر کے واپس نہیں پہنچا جاتا اپنے مقامات پر اپنے جو گھروں تک تب تک جو ہے گورنمنٹ کا یہ پروسس پورا جو ایمیجنسی کا ہے وہ جاری رہے گا منچھت جھیل میں کرچ سہبن کو بچانے کے لیے لگایا گیا ایک لاکھ پچیس ہزار افراد متاثر ہوں گے لوگوں کا انخلاع جاری صوبے کے سلابزدہ علاقوں میں وبائی امراض بڑھ رہے ہیں زیادہ متاثرہ مقامات کے باسیوں کو پہلے ریلیف دیا جائے گا شرجیل میمن کی پریس کون فرنگ سن میں اس چلاب کی تباہکاریاں چوبیس تھنٹوں کے دوران مزید انیس سمباد مضموعی تعداد پانچ سو گیارہ تک پہنچ گئی دو سو انیس بچے بھی شامل ساٹھ لاکھ پچیس ہزار سے زائد افراد بے گھر بتیس لاکھ ستتر ہزار اکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد مباسلتی نظام ناکارہ متاثرہ علاقوں تک شیعہ کی ترسیل میں مشکلات بیرہم ریلوں کا زور قدر کم تباہی کا سلسلہ بدستو جاری متاثرہ علاقوں میں ہر طرف بربادی ہلاکتوں کی مضموعی تعداد ایک ہزار دو سو نوے تک پہنچ گئی پانچ لاکھ چبالیس ہزار تین سو چھہتر گھر تباہ سات لاکھ چھتیس ہزار سے زائد مویشی ہلاک کھلے آسمان تلے پڑے متاثرین کو مسیحہ کا انتظار پیبر پختوں کا بھی بدترین سلاب سے شدید متاثر اب تک دو سو اناسی امباد چھہ لاکھ پہ چھتر ہزار افراد دیکھر نوشہرہ پردیر چترال اور دیگر ازلام علمنات صورتحال بے کھری کا دکھ جھیلتے متاثرین بے بسی کی تصویر جنوبی پنجاب کے اسلام متاثرین کو نئی مشکل کا سامنا ابوبائی امراض پھوٹ پڑے سہیت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر انفرسٹرٹر تباہ ہونے کے باعث امدادی ٹیموں کی دودھ راز علاقوں تک رسائی ناممکن پینے کے صاف پانی اور خوراک کی بھی شدید کلہ کانپور ڈین میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند انتظامیہ کا سپل ویس دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ملاحقہ آبادیوں کو خبردار کر دیا گیا الرٹ جاری ملک بدترین تباہی سے دو چار پی ڈی ایم جماعتیں سیاست چمکا رہی ہیں مخالفین نے ہر اہم موقع پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا دکی انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے تو ان کے زخموں پر نمک بھی نہ چھڑکیں وزیر علا پنجاب چوہدری پرویجلہی متاثرین کی بحالی کے لیے پورا زمین متحدہ ارب امارات سے خصوصی امدادی تیارے کی لاہور آمت وزیر علا پنجاب کے ہدایت پر میاں اسلام اقبال نے سامان وصول کیا چہدرے پرویجلہی مشکل گھڑی میں ساتھ دینے پر برادر ملک کے شکر گزار عالمی برادری اسلام زدگان کی مدد میں پیش پیش قطر اور متحدہ ارب امارات سے مزید دو پروازیں سامان لے کر پہنچ گئیں یونیسیف سے بھی ایک تیارے کی کراچی آمد مختلی ممالک سے آنے والی امدادی پروازوں کی تعداد پینتیس ہو گئی مجلی سارفین کے لئے ریلیف وزیراعظم کے اعلان پر عمل درامت شروع فیول ایرجسمنٹ چارجز سے استثناء کا نوٹفکیشن جاری مہانہ تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں سے وصولی نہیں کی جائے گی ادا شدابلوں کی رقم اگلے ماہ ایرجسٹ کر دی جائے گی تحریک انصاف کا فیصلہ بعد میں عبامی طاقت کا مظاہرہ اقبال سٹریڈیم میں جلسہ پنڈال سرج گیا کارکروں کی آمد جاری عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خطاب شیڈو پچیس مئی تشدد کیس کی انکوائری مکمل رپورٹ وزیراعظم پنجاب کو پیش ذمہ دار افسران کو 48 گھنڈے میں شوک آز نوٹس جاری ہوں گے کوئی سفارش نہ کروائے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے صوبائی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کی یقین دہان موسیقی